اسلام علیکم ڈیر سوڈینٹس میں ہوں فیصل سکلین کذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل آف اے ایم سائنس اکیڈمی تو آج کا جمعلا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹک پوٹینشل کے الیکٹک پوٹینشل کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ الیکٹک فلکس کس طرح ہوتا ہے جب ایک چارج کی موجودگی میں اس کا فلکس کتنا ہوتا ہے الیکٹک لائنز آف فورسیز کس طرح ہوتی ہے جب ایک چارج پریزنٹ ہوتا ہے لیکن جو الیکٹک پوٹینشل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا الیکٹک پوٹینشل انرجی کہ وہ کس کے برابر ہوتی ہے اسی طرح پوٹینشل ڈیفرنس وہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ دونوں جو ٹرمز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اگر اس کی سمجھ آگئی تو الیکٹک پوٹینشل ہوگا اس کی پر سمجھ آ جائے گی اب اسی طریقے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سپوز میرے پاس کیا ہے دو آپوزٹلی چارج پیرلل پلیئرز ہیں یعنی دو پلیئرز ہیں میرے پاس جن پر آپوزٹ چارج ہے اور آپ کو پتہ ہے پوزٹیو چارج ہوتا ہے ان میں سے الیکٹک لائنز نکلتی ہیں اور نیکٹیو میں انٹر ہو جاتی ہیں تو اسی طرح یہ جو ہمارے پاس ہے دو پلیٹز ہے ایک پلیٹ اے ہے دوسری پلیٹ بی ہے جو بی پلیٹ ہے اس پر پوزٹیو چارج ہے اور جو پلیٹ اے ہے اس پر نیکٹیو چارج ہے اب بی پلیٹ پر پوزٹیو چارج ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو نمبر آف لائنز ہیں جنہیں الیکٹیو فیلڈ لائنز کا نام دے گا ہے یہ نکلتی ہے اور نیکٹیو کی طرف جاتی ہیں اب اگر یہاں پر کوئی چارج رکھ دی جائیں اس ایڑیا کے اندر یعنی کہ جہاں پر الیکٹک لائنز اور فورسیز ہیں ان کے اندر چارج رکھ دے جائیں جو کہ چارج کیا ہے ایک پوزٹیو چارج ہو تو وہ کیا کرے گا فریلی موب کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کça جب آپ پوزٹیو اور نیکٹیو پلیٹ کے درمیان ایک پوزٹیو چارج رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے پوزٹیو سے نیکٹیو کی طرف موف کرنا شروع کر دیتا ہے جو کے فریلی موف کرے گا ویڈاؤینی فورس تو اس کا مطلب ہے کہ جو پوزٹیو چارج ہیں وہ پوزٹیو کو رپیل کریں گی اس لئے یہ چارج ہوگا اوپر سے نیچے کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اور دوسری ریزن کہ جو نیکٹیو چارج ہوتے ہیں وہ پوزٹیو کو اپنی طرف کھینچیں گے اور یہ خود بخود کیا ہوگا نیکٹیو چارج کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس طرح جو سیکنڈ فگر ہے اس میں دیکھیں یہاں پر ہم بتانا چاہتے ہیں لیکٹک مورٹ قیصмент کیا ہوتا ہے یا اس کی ان نرجی کیا ہوتی ہے یا واپٹی ڈیان کیا ہوتا ہے جب ہم اس چارج پر جھگے اور جو کیا کرے گا اس کے اپس مو کرے گا یعنی کہ جب ہم فور آ главное اور جو چارج آ پہلے نیچے کی طرف آ رہا تھا اب اس کی اگر آ پر کرا چلنے شروع کر دے گا کیوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نیچے سے فورس لگا رہے ہیں جس سے جو پوزٹیو چارج ہے وہ پوزٹیو کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر کیا آ رہا ہے ورکڈن ہو رہا ہے یہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے تھوڑا سا ورک یہاں پر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو چارج ہے یہ اپلزٹ چارج نہیں بلکہ جو سیم چارج ہے جو پوزٹیو چارج ہے اس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ورکڈن کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ فورس لگا رہے ہیں اس فورس کی وجہ سے یہ کیا کہہ رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے حالانکہ اوپر بھی پوسٹیو چارج ہے نیچے بھی پوسٹیو چارج ہے تو یہ پوسٹیو چارج اوپر والا جو چارج ہے اس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اب یہ چارج کیا کرے گا اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ جب جاتا ہے یہاں پر یہ بیلنس ہو جاتا ہے یعنی کہ اوپر والی فورس اور نیچے فورس کا ہو جاتی ہے برابر ہو جاتی ہے تو جو فورس اس پر لگ رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو ایک چارج ہوتا ہے اس پر جو فورس لگتی ہے وہ برابر ہوتی ہے f is equal to qe اس کے برابر فورس ہوگی تو ابھی electric potential energy ہے جب ہم اس پر فورس لگا رہے تھے یہ فاصلہ تیہ کر رہا تھا موو کر رہا تھا اس کا مطلب ہے اس میں work done پیدا ہو گیا تھا اس میں work پیدا ہو گیا تھا اب یہاں پر جو ورک ہے بیسیکلی وہ بھی کہا ہے انرجی کو ٹرانسفر کرنے کا ایک ضروریہ ہے ایک راستہ ہے ایک طریقہ ہے تو اسی طرح electric potential energy کیا ہوئی پھر ہمارے پاس delta v is equal to wav delta v سے مراد ہے دونوں پوائنٹ کے درمیان جو انرجی ہے وہ برابر کس کے ہیں work done a b یعنی جو کام ہوا ہے جو plate a plate b کے درمیان جو کام ہوا ہے وہ برابر کس کے ہیں وہ برابر ہے ڈیلٹا v کے جو ڈیلٹا v ہے یہ energy کے بارے میں بتا رہا ہے جو energy کا ڈیفرنس ہے یعنی کہ u b minus u a is equal to w a b یعنی کہ وہ بہلا work جو کہ کیا ہے charge کو negative سے positive کے طرف جاتا ہے تو اس پر work done ہوتا ہے اور وہ work done کس کے برابر ہے u b minus u a کے برابر ہے اب یہاں پر potential ڈیفرنس آتا ہے کہ جو potential ڈیفرنس ہے ان دونوں plates کا درمیان وہ کتنا ہے دو plates ہمارے پاس positive or negative plate ہے ان کے درمیان جو potential کا ڈیفرنس ہے وہ کس کے برابر ہے actually وہ برابر ہوتا ہے کہ جب آپ ایک charge کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جاتے ہیں تو اس کو لے جانے میں جتنی energy جتنا کام ہوتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں potential ڈیفرنس کا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو charge ہے وہ کیا ہونا چاہیے electrostatic equilibrium میں ہونا چاہیے اب اسی کا مطابق یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہے کہ charge کو negative plate سے positive plate تک لے جانے کے لیے جتنا کام ہم کر رہے ہیں positive negative plate سے positive plate کی طرف لے جانے کے لیے جتنا کام ہم کر رہے ہیں وہ کس کے برابر ہے وہ برابر ہے potential ڈیفرنس کے شرط کیا ہے کہ وہ جو charge ہے وہ برابر ہونا چاہیے وہ جو charge ہے وہ electrostatic equilibrium میں ہونا چاہیے تو پھر ہم اسے کیا نام دیں گے electrose پھر ہم اسے نام دیں گے potential ڈیفرنس کا کہ وہاں پر کیا potential ڈیفرنس پیدا ہو رہا ہے اب اسی کا مطابق جو potential ڈیفرنس ہے جیسا کہ definition کا مطابق بتایا ہے کہ اس charge کے اوپر ورک ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے تو پھر وہ کس کے برابر ہوگا potential ڈیفرنس کے برابر ہوتا ہے تو ڈیلٹا بی اس اکال ٹو ڈیو اور کیو نوٹ تو ڈیلٹا یوں کس کے برابر ہے ڈیو اے بی کے برابر ہے یعنی یہ جو انرجی تھی ہم نے اس کو فرس کالے کے برابر ہے اب اسی طرح یہ جو ڈیو ہے یہ ڈیلٹا یوں کے برابر ہے اور نیچے میں بس کیو نوٹ آگیا اس کا مطلب ہے کہ چارج پر جتنا ورک ہو رہا ہے وہ برابر ہے اس میں جتنی انرجی ہے تو ظاہری سے بات اگر انرجی ہوگی تو وہ ورک کرے گا نا تو اس لیے ڈیلٹا بی برابر آگیا ڈیلٹا ی اور کیو نوٹ اور ڈیلٹا بی برابر ہے وی بی مائنس بی اب یہ کیا شو کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے دونوں پلیٹس کے درمیان ڈیفرنس کے بارے میں کہ بی جو پلیٹ ہے اور جو پلیٹ اے ہیں ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ برابر ہے وی بی مائنس بی ہے اور یہ برابر ہے جتنی انرجی لگ رہی ہے اس چارج کو ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ تک لے جانے کے لیے اسے ہم نام دیتے ہیں پوٹینشل ڈیفرنس کا اور اسی طرح کوئیشن وان اور کوئیشن ٹو ڈیلٹا یوں کس کے برابر ہے کیو نوٹ ڈیلٹا بی کے تو ہم اس کو نام دیتے ہیں ڈیلٹا یوں ڈیولیو اے بی کے یعنی کہ یہ ڈیلٹا ڈیولیو ہے انرجی کس کے برابر برک کے اور برک اسکے برابر ہے انرجی کے برابر ہے تو اب ان دونوں کو کمپیئر کریں گے تو ایک سائٹ پر آجھے گہ ڈیلٹا ڈیولیو کیوں نوٹ ڈیلٹا ب Kerê ایسی طرح چونکہ یہ برابر و کے بھی برابر ہے تو یہاں پر کیا کہیں گے ڈبلیو اے بی بھی لکھ دیں گے اب अब यह मारे पस potential difference आ गया जो यह शो कर रहा है कि यह उसकी energy होगी एक charge की वह जो energy होगी यह उस charge का जो work होगा वह basically बराबर होता है the product of that charge and the energy present in them यानि कि वह charge का जो charge हम use कर रहे हैं वह और उसका potential difference है अगर उन दोनों को product लिया जाए multiple लिया जाए तो फिर जो हमारे पास term आएगी उसे वह energy का नाम देंगे या work done का नाम देंगे तो इसी तरह जो potential difference है इसका unit क्या होता है इसका unit हमारे पास है वोल्ट यह वोल्ट के बराबर है तो इस फार्मले से हम सकते हैं delta V is equal to delta U over Q तो यहां पर जो यह हम उसे वर्क भी कहते हैं उपर हमने वर्क भी कहा है तो वर्क का unit क्या होता है Newton meter जिसे हम क्या नाम देते हैं जाउल भी नाम देते हैं और इसी तरह जो क्यू है चार्ज नाम ए ciudad क्या होता हैánt तो इसी तरह क्या बन गया जाउल अवर Q धिसके के बराबर होता है वोल्ट के बराबर होता अब यह जो जाउल ऑफर Q है یہ بتا رہا ہے وولڈ کے بارے میں کہ یہ جو ہمارے پاس ورک ڈن ہے اس کا انوٹہ جاول اور چارج جو ہے اس کا انوٹہ کولم تو یہاں پر ایک چیز آخص کی گئی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا کہ یہ ہمارے پاس چارج ایک سکیلر کونٹیٹی ہے اسی طرح یہ جو ہمارے پاس انرجی ہے ورک ڈن ہے یہ بھی ایک سکیلر کونٹیٹی ہے یہ دونوں کا جو ریشو ہے یہ سکیلر نمبر کیا یا سکیلر پروڈکٹ ہمارے پاس ہے تو یہاں پا جو سکیلر ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ٹرم آئے گی وہ بھی ایک سکیلر کونٹیٹی ہوگی یعنی کہ انرجی یا ورک سکیلر ہونے کی وجہ سے چارج کے سکیلر ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو پوٹینچل ڈیفرنس آئے گا ایکسلی وہ بھی کیا ہوگا سکیلر کونٹیٹی ہوگی تو اس سے ظاہر ہوا کہ ایسا یونٹ جو ہے سسٹم انٹرنیشنل میں اس کا جو یونٹ ہے وہ برابر ہے وولڈ کے وولڈ برابر ہوتا ہے جاول آور کولم یا اسے ہم کہتے ہیں جاول پر کولم کہتے ہیں ایکسلی اس کو ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے تو اس کو ڈیفائن ایسے کیا گیا ہے یہ جو چارج ہوتا ہے اس کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جانے کے لیے جتنی انرجی درکار ہوتی ہے ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ تک لے جانے کے لیے جتنا ورک ڈن ہوتا ہے وہ جو ورک ڈن اس پر کریں گے اس چارج کے اوپر وہ برابر ہوتا ہے وولڈ کے یعنی کہ ایک چارج کو ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ تک لے جانے کے لیے جتنا ہم کام کرتے ہیں یا جتنی اسے انرجی پروائیڈ کرتے ہیں وہ کس کے برابر ہوتا ہے اس وولڈ کے برابر ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہمارے پاس کا آجے گا ڈیلٹا بھی جاول آور کولم آجے گا جو کے برابر کس کے ہے وولڈ کے برابر ہے تو یہ اس کا ایسا یونٹ ہے الیکٹک پوٹینشل کا تو یہ ہمارے پاس تھا الیکٹک پوٹینشل جس میں ہم نے سیکھا کہ جب دو اپس چارج پلیٹس یا کسی بھی الیکٹک فیلڈ میں جب ایک چارج کو رکھا جاتا ہے تو اس پر فورس لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ فورس جو ہوگی اس پر لگے گی تو وہ کیا کرے گا اور اس کے موو کرے گا یعنی کہ اگر پوزٹیو کی طرف سے ہے پوزٹیو چارج ہے تو پوزٹیو سے نیکٹک پوزٹیو کی طرف جانا شروع کر دے گا لیکن اگر ہم اس کو اپنے پرپس کے لیے سمال کریں یعنی کہ نیکٹکیو سے پوزٹیو کی طرف لیانا چاہتی ہے تو ہم کیا کریں اس پر فورس لگاتے ہیں تو یہ ہمارا پاس تھا الیکٹک پوٹینشل جس میں یہ بتا گیا تھا کہ جب بھی چارج ہوگا وہ پریزنٹ ہوگا دو پلیٹس کے درمیان یا الیکٹک فیلڈ کے درمیان تو وہ فریلی موف کرتا ہے لیکن اگر ہم اس کی فری جو موشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنے پڑے گی اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کی اپوزٹ فورس لگانے پڑے گی ورک کرنا پڑے گا جس سے ہمارے پاس کیا آئے گا ریزلٹ آئے گا اور وہ کہلاتا ہے الیکٹک پوٹینشل کا الیکٹک پوٹینشل کے نام سے ظاہر ہے کہ چارج کے اندر پاور کتنی ہے طاقت کتنی ہے اس کے پاس پوٹینشل کتنا ہے ورک کرنے کے لیے یا کام کروانے کے لیے اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے تو ہم اسے نام دیتے ہیں الیکٹک پوٹینشل کا تو یہ تھا ہمارے پاس الیکٹک پوٹینشل امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگیا ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئی کوئس ہے نہ اس سے لیٹیر تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں تھانکیو